فیراؤن تھا اس کی جو لاش ہے اس پر بھی وہ نشان ملتے ہیں اس کو چیچک ہوا تھا اس نے کہا کہ گائے کا جو پس تھا وہ لے کر انسانوں کے اندر ڈال دی ہے ون بیلین ڈالر اس دا منموم جو ایک دوہ بنانے میں لگتی ہے ون بیلین ڈالر تو ہمیں جب دوہ کو اپروف کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس سب باتوں میں خیال رکھنا ہوتا ہے کہ دس سال کے بعد پر مڑے بچے پر رہنے میں شروع ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ایک دفعہ پھر ہمیں سارے ڈاکٹر عبیدلی جو ہے موجود ہیں پاکستان میں دوہ کو اور ویکسین کو ان سے زیادہ جو ہے وہ بہتر کوئی کوئی نہیں سمجھ سکتا نہ سمجھتا ان کی ایکسٹر آرڈنری جو ہے ریسرچ ہے آج ہم ان سے یہی بات کریں گے آج ہماری گفتگو جو ہے تھوڑی متصر ہوگی ان کے سامنے ہم آج دو سوال رکھیں گے کہ دنیا میں جو ہے وہ پہلی گولی اس کو ہم دوہ کہتے ہیں حکمت تو صدیوں سے چل رہی ہے بجڑی بیٹیوں کی شکل میں ہے مختلف شکلوں میں جو اس کو ہم میڈیکل سائنس پہ کہتے ہیں اس کو کیا بولیں گے دوہ کو ایلوپیتر کی سائنس ایلوپیتر کی جو پہلی دوہ ہے وہ دنیا میں کیسے بنی دوسرا سوال ہمارا ان سے یہ ہوگا کہ دنیا میں جو کوئی دوہ بنتی ہے نئی دوہ ایجاد ہوتی ہے وہ کیسے ایجاد ہوتی ہے دو سوال رکھیں گے بلکہ اپنی کہتے ہیں دو سوال رکھ دیئے اب بات ترتیب اس کے جواب دیسے اچھا بہت شکریہ پہلی دوہ کو ٹریک کرنا ایکسیٹری ٹریک کرنا وہ تو ممکن نہیں ہے لیکن جو کچھ ہماری ہسٹری میں دستیار ہے اس سے ہم شکل دیتے ہیں سن سترہ سو کے بعد جو ہے وہ دوہیوں کا معاملہ زوروں پر آیا کہ جب فرانس میں اور انگلینڈ میں اور ایجرپ میں اسمال پاس پھیلا کرتا تھا اسمال پاس دنیا پر میں وہاں کالتا تھا اس کی ہے دیکھیں کہ جو فرانس جو لاش بھی Î้ نشان ملتے ہیں اس کو چیچک ہوا تھا اس کادی کی چیچک ہو چکا ہے جو لاش برگی neighbors name работ اس میں بھی چیچک کا نشان ہے اس کا انجل میں اس چیچک کا نشان ہے اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں سے یا بھی نشان دام صلیق کے ایک نشان szavorand تو ایڈورڈ جینر نے یہ دیکھا کہ ایڈورڈ جینر کو مزیادہ فوکس نہیں کر رہا لیکن بہرحال ایڈورڈ جینر کو سائنٹس تھا اس نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جو دود بود دوتے ہیں یا گائے بہت سے ساتھ رہتے ہیں ان کو سمال پاکس نہیں ہوتا تو اب یہ ہرت انگیز بات تھی اس کے لیے اسی یہ بات وہاں پر اس قبیلے میں مشہور تھی کہ ان لوگوں کو سمال پاکس نہیں ہوتا جو دود بود دوتے ہیں ایسا ان قبیلوں نے خود کیا کیا ہوا تھا کہ اگر کسی کو بھی اس مال پاکس سے پہلے وہاں کام کروا دیں تو وہ اس سے محفوظ ہو جائے کرتا تھا اب جب بھی یہ چھچک آیا کرتی تھی تو آبادی کے آبادی صاف کر دیا کرتی تھی تو چھچک کا خوف بہت بڑا خوف تھا اس زمانے میں تو ایڈورڈ جینر نے محسوس یہ کیا کہ یہ جو اس مال پاکس انسانوں میں ہے یہ کوئی ویرس ہے ایک سپوز کیا ہے اور گائے میں جو ہے وہ کاؤ کاؤکس ہے تو گائے کا ویرس جو مختلف ہے اس انسانوں کو مختلف ہے اس نے کہا کہ گائے کا جو پس تھا وہ لے کر انسانوں کے اندر ڈال دیا اچھا گائے کا جو ویرس ہے وہ انسانوں میں گروہ نہیں کرسکتا انسانوں کے لیے اس کے پاس یہ انسانی کا جو جسم ہے وہ گائے کے ویرس کے لیے نہیں تھا اب وہ اس نے ایک کو ڈال دیا اور ایک میں نہیں ڈالا اس لیے جو کیا تھا کہتے ہیں اپنے بیٹے پر کیا تھا اس نے وہ پس جو ہے وہ گائے پر اس کا لے کے تھنسے اٹھا کر اس میں ڈال دیا اس کرچ کرنے کے بعد اب وہ انکوبیشن ٹائم تھا وہ جو وائرس گیا اس کے اندر گروہ ہوا اور اس وائرس کے خلاف باڈی نے انٹی باڈیز بنائی چونکہ وائرس ایک ہی فیملی کا تھا جو گائے کا جو وائرس تھا وہ انسانوں میں نحسان نہیں پچھا سکتا تھا لیکن اس ہی فیملی گونے کیسے باڈی نے اس فیملی کے خلاف انٹی باڈیز بنائی اب اس نے کیا کیا کہ اصل وائرس جو کوئی انسان انفیکٹیڈ تھا اس سے وائرس اٹھایا اور اس نے اس بچے کو دوبارہ ڈالا اور ساتھ ساتھ ایک اور آدمی کو بھی ڈالا جس آدمی کو ڈالا اس میں تو پورے باڈی میں چچک ہو گیا اس کو چچک نہیں ہوا کیونکہ اس کے پاس انٹی باڈیز بن چکے تھے اب انہوں نے یہاں سے اس کو ویکسین کہا گیا سمجھا گیا پھر انہوں نے کہا کہ ایسے بچے ڈیولپ کیے گئے جن کو انفیکشن کیا گیا بچوں کو لے کے اس وقت تو ہولڈ سٹوریج نہیں تھا کہ ویسین نکالیں بنائیں بچوں کو آگے لے جاتے تھے اور پھر وہ جہاز آگے جاتا تھا ایک بچے کو دیا جب اس کا پورا پنڈا دن ہو گیا اس سے نکالا پھر دوسرے بچوں کو لگایا پھر پندرہ دن ہو گیا پھر نکالا تیسرے بچوں کو لگایا وہ آٹوان بچہ جائے وہ یورپ کے کسی اور جگہ پہنچا جب جہاز وہاں سے اس کا پرس لیا لوگوں کو لگانا شروع کر دیا تو لوگوں کو وہ ویکسین لگنے شید ہو گئی پہلی ویکسین کی ستو سنے آئی اور اس نے دنیا کی کائی پیلنٹی ایڈورجن اس کے پیچھے اس کو بھانی کلاتا ہے ٹیلیٹ میں اور کیاپسل میں دوا بھی اسی سے کنورٹ ہوئی ہے دوا بھی اسی سے اس نے کہا پتے سے وہ کیمیکل نکال لو پھر انہوں نے وہ کیمیکل نکالنا شروع کر دیا سیکل میں گھوم رہے نا آپ نے دیکھا بیڑ گھوم رہی ہے تو ہم بھی سیکل میں گھوم رہے ہیں ابھی آپ سے میں شیئر کروں ریسنٹلی ایک ڈرگ اپروف کی ہے نورتھ امریکہ نے اور وہ ڈرگ اپروف کی ہے فیسس کو اب سوچیں کہ انسان کو فیسس کھلانے جا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر کچھ بیکٹیریا ایسے ہیں جو بہت نخصان پہچا رہے ہیں اور ڈرائی ہو جا رہے ہیں تو ہم نے ہیلتی آتنی کے فیسس سے وہ بیکٹیریا نکالا اور وہ انسان کو کھلا رہے ہیں ایسی ڈرگ تو دنیا ایک سیکل میں گھوم رہی ہے بیڑ گھوم رہی ہے بیڑ گھوم سینسس طرف آئے ہیں ہم نے اس پتوں سے ہم نے کہا یلو پتے درد کے لیے دور ہوتے ہیں تو ہم نے یلو سے کچھ چیز نکال لیا ہم نے کہا خون کم ہو رہا ہے سیب کھالو یا نہ کھالو تو ہم نے سیب انار سے وہ چیز نکال لی اس طرح وہ ڈیلرپ ہونا چلو ہوا تو جہاں سے سائنس تبدیل ہوئی جب پہلی گولی بننے کا جب وقت آیا یہ ہوا تھا یہ سیبہ گائیگی کامتی تھی یہ بھی ستہ سو اٹھا سو کا آغاز ہے جب پورا یرب رنگوں کی کمپنیاں ہوتی تھی تو ان کمپنیاں میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ لوگوں کو اگزیما ہوتا ہے ہاتھوں میں جل کی بیماری ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کو بیماری نہیں ہوتی تھی جو جل جو وہاں پہ کام کیا کرتے تھے رنگوں کے اندر رنگا کرتے تھے تو لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے بچے یا ہمارے بھائی یا ہمارے جننے والے یا میں خود جا کے وہاں کچھ کام کر لوں تاکہ مجھے اگزیما نہ ہو کمپنی یہ بات observe کر رہے تھے کہ یہ کیا چکر ہے یہاں کے کام کیوں کرتے ہیں یہ لوگ انہوں نے کہا یہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو اگزیما نہیں ہوتا تو اس طرح پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ رنگوں کام چھوڑ کر انہوں نے اسی کیمیکل کو ٹیبٹ بنا دیا کوٹ کے ٹیبٹ بنا دیا انہوں نے پہلے ٹیبٹ کوٹ کے بنائی گئے تھی اس سے پہلے پوریا ملا کرتی تھی تو پوریا میں نے ایکزیٹلی ڈوز نہیں آیا کرتا تھا تو میں ایکزیٹ ڈوز کرنے کے لیے اس کو ٹیبٹ بنا شروع کر دیا اور بتانا شروع کر دیا اس ای مارکننگ دول کہ ہماری ٹیبٹ ہے اس میں ڈوز بڑی کلپیٹر ہے پوریا میں تو آدھی پیچھے رہ جاتی ہے تو اس طرح ٹیبٹ بننی شروع ہوئی اور وہ ٹیبٹ وہ دنیا میں گئی اور لوگوں کو اگزیما سے دور ہوا لیکن بعد میں اس کی ٹوکسک ایفیکٹ آئے کہ ٹوکسک ایفیکٹ آئے تو پتہ لگا کہ دواؤں کو پہلے چانچنا بھی چاہیے پہلے برکھنا بھی چاہیے کہ وہ سیف ہے کے نہیں ہے ایفیکٹیو ہے کے نہیں ہے کہ واقعی ایفیکٹیو ہیں ایسا تو نہیں ہے فائدہ پہنچ رہا ہو لیکن ساتھ کبھی ڈیمیج ہو رہی ہو یہ آنکھ ڈیمیج ہو رہی ہو یہ پہلی گولی تو آپ نے بتا دی آج جو دواغ بنتی ہے دنیا میں وہ کیسے بنتی ہے اس پہ کتنی لاغت آتی ہے کتنے مرائل سے گزرتی ہے کتنے لوگ اس میں جو ہیں وہ انوالب ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ ہمارے لوگوں کو بتائیں دواؤں یہ آپ کے جو نکلر ویپن ہے اس سے زیادہ مشکل معاملہ ہے دواؤں بنا رہے ہیں اس سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ ایک دواؤں جب آپ مارکٹ میں لے کے آتے ہیں اس پہ جو ایفرٹس کنی پڑھتی ہے وہ کسی طور پر بھی کسی نکلر ویپن یا کوئی اتنے آپ کے راپٹ سائنس دیکھ رہے ہیں اس سے کم نہیں ہے ایک دواؤں کو جب آپ مارکٹ میں لے رہے ہوتے ہیں میں آپ سے شعر کر رہا تھا اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ سوچ ایمیجن کریں کہ اگر میں نے آپ کو یہ ٹیپٹ دی دی لوگوں کھلا دی دو سال کے بعد اس کے گھر میں بچے جو ہے تیڑے مڈے پیدا ہونا شروع ہو گئے تو پھر معاشرے میں کیا ہوگا تو ہمیں جب دواؤں کو اپروف کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان سب باتوں کو خیال رکھنا ہوتا ہے کہ دس سال کے بعد مڈے بچے پیدا ہونا شروع ہو جائیں اس فیملی میں جس نے دواؤں کھائی ہے یا اس بچے میں یا اس بچی میں تو اس آسان تک ناپنا اس کو ناپنے کے لیے سائنٹیفیک ورک کرنا کر اس پر محفوظہ قائم کرنا محفوظہ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ثبوت جمع کرنا ان ثبوت کو مستنفق را دینا یہ بہت بھرپور اور سائنٹیفیک ورک ہے جس میں بہت محلت کرنی پڑتی ہے بہت دماغ لگانا پڑتا ہے اور بہت پیسہ لگانا پڑتا ہے کتنا پتہ لگتا ہو اس وقت میں آپ کو بہت احتیاز سے شیئر کروں اور مرکل ایکسٹلی شیئر کروں ون بیلین ڈالر is the minimum جو ایک دواغ بنانے میں لگتی ہے ون بیلین ڈالر ایک ارب ڈالر چیچے پاسانی دو ستتر روپے جو ساڑھا روپے جو بنتے ہیں کم از کم کمپنیز والے باس تو 2.6 ملین ڈالر بھی کہتے ہیں اور لگ سکتی ہے 2.6 ملین ڈالر دواغ جو ہوتا ہے پہلے تو ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ دواغ جو ہے اس مسئل میں کام کرے گی فرس کریں کیمکل کا اپنے اندازہ لگایا ہے ایک دواغ بننے میں دوریشن کتنی لگتی ہے دوریشن کرتا ہے عمومی طور پر جو ایک دواغ نکلتی ہے تو ہم نے ہزار مولیکل اٹھاتے ہیں ہزار کو سکین کر رہے ہوتے ہیں کرتے کرتے کچھ لوگ دزار اٹھاتے ہیں کرتے کرتے ہوئے آخر میں پانچ پہنچتی ہے یہ عمومی طور پر 8 سے 10 سال لگ جاتا ہے فرام زیرو سے گراب تولے ایفریج لیکن بعض میں 20 سال بھی لگایا اور بعض میں 6 سال بھی لگایا کیونکہ ہم دواغ عمومی طور پر خاصتی طور پر جو سوچ کر جو کمپیٹر ہمیں ہلپ کر رہا ہے وہ سوچ کر جو بنا رہے ہیں اس میں ہمیں تیزی آگئی ہے جب سے یہ آٹیشن ٹیلیجنس کا سارا ملا ہے جب سے ڈیٹا سینسز کا سارا ملا ہے جب سے ہم نے میٹرکس سمجھنا شروع کیا ہے جب سے ہم نے موڈلنگ شروع کیا ہے تو اب ہم ایک نئے انداز سے آگے بڑھ رہا ہے پہلے ہم ان ویٹرو کرتے تھے آنی آٹسائی ڈا باڈی ٹیسٹ کرتے تھے پھر وہ باڈی میں ٹیسٹ کرتے تھے اب ہمیں اتنے انداز لے کر آگا ہے کہ ان سلکو کریں ایسا موڈول ڈیولپ کریں جو انسانوں کو دینا نہ پڑے مگر ہمیں صحیح مطلب بتائیں فیصل بھائی دوا ڈیولپ کرنا اتنا آسان نہیں ہے آپ سوچیں کہ ہم نے کسی کو دوا لگائی ہے ٹرائل کر رہے ہیں پانچ لوگوں کو دوا لگائی ہے اور دو لوگوں کو ہم نے وہ دیا ہے دوا کے بدلے میں چونہ دیا ہے یا چینی دیا ہے تاکہ ایفیکٹ کو ناف کر سکیں ساتھ لوگوں کو دیا ہوا ہے یہ میں اپ کو ریال ایک کیس رہا رہا ہوں تھوڑا سا پلس منس کر دیتا ہوں تاکہ وہ لوگ خونٹرون کے اس کیس کو پڑھ لیں یہ یوکے کا کیس ہے لندن کا کیس ہے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کا کیس ہے اور سب سے بڑے جو کلنیکل ٹرائل کر رہے تھے ان کا کیس ہے اور بہت پہلے کیس نہیں ہے سن 2000 میں سات اٹھ کا کیس ہے جب یہ ہم نے دوا دی ان کو تو ٹرائل کے لیے لوگوں نے لگوالی ٹرائل آپس ایفریون ہیپی کیونکہ انیمل پر ٹرائل ہو چکا تھا لیبورٹری میں ٹرائل ہو چکا تھا اور سب کچھ صحیح تھا ایک گھنٹے کے بعد ایک آدمی کا مو سوچنا چروع ہوا سارا میڈیا وہاں پہنچ گیا جب مو سوچنا چروع ہوا تو اسے کہا گیا مو سوچ رہا ہے اسے کہا نی میرا نہیں سوچ رہا ہے خیہ جی اس کو ککلی وہاں سے نکالا جاتا ہے اور میں لے کے جاتے ہیں اسٹالمی تھے وہاں خون پورا اس کا چینج کرتے ہیں جب تک اس کا خون چینج کرنے کی باری آتی ہے اس کا کیڈنی فیل لیور فیل پرین فیل اور وائٹل راگن فیل رہنا شروع ہوا جاتے ہیں وہ سوچنا شروع جاتا ہے اب باقی چھے لوگوں پر بڑا خوف منچ جاتا ہے کون سے دو لوگ ہوا ہیں جن کو پلیسیبو لگائی گئی ہے اور کون سے وہ چال لوگ ہوا ہیں جن کو دو لوگ لگائی گئی ہے جب تک وہ خوف پھیلتا ہے ایک اور آدمی کا یہی سیکل شروع جاتی ہے اب وہ سارے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں اور سارے لوگوں کے چانے والے گھر کے وہاں باہر کھڑے ہوئے ہیں رات ہو رہی ہے اور بدن ٹرول باہر سب کے خون نکالے جا رہے ہیں وہ ڈیمیج ہوئے لوگ اچھا ایسے کئی لوگ ڈیمیج ہوئے ہیں کسی کے آنگ گئے کسی کے دکھنے گئے تو یہ دوا کو ڈیولپ کرنا بہت تکلیف دے بھی ہے اور بہت نتھارجک ہے سانٹیفیکلی اس کو کام کرنا اس کو اسیس کرنا تو کئی مراہین ہیں پھر انیمل پر ٹرول کرنے کے بعد ہم جاتے ہیں ہیومن کے اوپر پہلے ہم سیفٹی دیکھتے ہیں پھر ہم اس کی ایفکیسی دیکھتے ہیں پھر ہم ملٹی سینٹر کرتے ہیں پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں ملٹی ایتھنک کرتے ہیں ملٹی گروپ کرتے ہیں ان سب میں ٹرائل کرنے کے بعد جو ریزلٹس آتا ہے اس کو انڈیپنڈنٹ ریویو کرواتے ہیں اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ جب سے یہ منفیچنگ کمپنیز یا فرمسل کمپنیز بزنس منس میں انگیج ہوئے ہیں تو ڈیٹا بھی منپلیٹ ہو رہا ہے آپ دیکھیں جاپان کے اندر سائنٹس نے خودکشی کی اور وہاں پر ان کو فائنٹ کرنے کیا گیا ہے نواتس کو تو مطلب یہ سارے چیزیں ملی ہمیں اب ہمیں ڈیٹا منپلیٹریشن بھی مل رہی ہے اور یہ بڑی خطرناک بات ہے ڈیٹا منپلیٹریشن ملنا تو اب اس کو ترقی آفتم والی میں ہو رہا ہے جی امریکہ میں ہو رہا ہے ہر جگہ ہو رہا ہے جگہ مل رہا ہے لیکن وہ پکڑ رہا ہے اس کو رکھنے کے لیے بھی خرچا رہا ہے کہ آپ کہیں ڈیٹا منپلیٹریشن بھی میں نہ ہو جائے ہم نے بیس لوگوں کو دوا دی تھی ہم نے کہا بارہ لوگوں میں دوا فائدے من پہنچ گئی آپ نے دو لوگوں کا ڈیٹریشن نکال دیا یا کسی طرقے سے وہ ختم کر دیا تو ریلیابلیٹی آف ڈیٹا ڈیٹیٹی آف ڈیٹا وہ ڈیٹا وہ ڈیمیج ہو گیا تو اس کو دوکنے کے لیے جو آنکھیں کھلی رکھی جا رہی ہیں آنکھیں دنیا بھی کھل کے رکھ رہی ہے کمپنی بھی رکھ رہی ہے جہاں پہ اسٹرائل ہو رہا ہے وہ بھی رکھ رہا ہے دوکٹرز بھی رکھ رہا ہے یہ سب ہے اس معاملات السیسن تو یہ دوا پاکستان فوراں پر جاتی دنیا میں جو پاکستان میں دو امپورٹن مسئلہ ہے پاکستان کی عوام سمجھتی جو دوا پروف ہوگی فوراں میں لے لیں پاکستان کی بھی ایک ڈرپ ہے وہ اس کا پروف کرتی ہے اگر وہ پروف کرتی ہے تو پھر یہاں پر آجاتی ہے ایک آخری سوال پاکستان دنیا میں آخری دوا گولی کونسی کی چیز کی بنی پتہ ہے وہاں ہے نہیں گولی بن رہی ہے مستقل جو ہر سال اگر آپ دیکھیں تو بہت سالہ نئی دوا نہیں آتے اب آپ کے پاس انٹیبیویٹک نہیں آرہی اب آپ کے پاس انٹیبیویٹک نہیں آرہی دنیا نے انٹیبیویٹک بنانا بن کر دی ہے تکتیبن برکت کی پاکستان میں بہت کھلا تھے نہیں خلا رہے ہیں انٹیبیویٹک بن وہاں پہ رہی ہے نئی انٹیبیویٹک کی ڈسکوری نہیں ہو ہو دسکوری پر جو دنیا وہ بلوی جکل پہ لگ گئی ہے یہ ہم تماشا ماچا رہے ہیں بڑی کمپانیاں بڑ ہو رہی ہیں بڑی دنیا میں بڑ ایہ Pourمنان بڑ یا ڈ pos ان کا جو کنسٹریشن ہے وہ بلویچوار درک when دیکھوڑ گئے گئے یہ کنسٹریٹ کر رہے ہیں آپ کہیں کہنت حی רוצ شکل رہے ہیں کیا بیالوجیکل ڈرگز کی جگہ لے لگی؟ یہ حقیقت نہیں ہو سکتا فسل بھی کیمیکل ڈرگ رہیں گے لیکن جو ویلیو ہے وہ بیالوجیکل ڈرگ کا ہے آپ کے پاس دنیا میں اگر فرص کر لیجے ایک ہزار بیماریاں ہیں تو ابھی تو ہم ٹوٹل پچاس بیماریاں جو کا علاج کر پا رہے ہیں تو جو آپ کے آٹسو نو سو پچاس بیماریاں ہیں وہ بیماری کا علاج بہت ڈیفکلٹ ہے بیماریاں ہیں تو اس کے علاج جو دھونے جا رہے ہیں وہ بیالوجیکل ڈرگ سے دھونے جا رہے ہیں اور بیالوجیکل ڈرگ میں پیمنٹ بہت ہے اگر فرص کریں کہ میں نے کہا نا 1200 ڈرین اڈر کے مارکٹ ہے دلیاں 1200 ڈرین اڈر میں کیمیکل کے مارکٹ ہے تو 200 ڈرین اڈر کی ہوگی باقی جو ہزار بیلیوڈ ڈرین اڈر ہے وہ تو بیالوجیکل ڈرگ کا ہے ٹھیک ہے